کہتے ہیں رہت کی بات ہے آج پہلی تاریخ ہے لیکن تاریخ دو ہو چکی ہے کل پہلی تاریخ تھی کچھ لوگ ایسے جن کے ایکاؤنٹ میں کل سیلری آئی لیکن اپنی ہی سیلری اپنی ہی ایکاؤنٹ سے نکالنے کے لیے لوگوں کو کتنا سنگھاش کرنا پڑ رہا ہے اس کا جواب دے رہی ہے یہ لمبی لائنیں جو بینک کے باہر موجود ہیں سیکٹر 63 نویٹا کی ایچ بلوک میں ایس بی آئی جو بینک ہے اس کے باہر سب موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لمبی کتار یہاں بینک کے سامنے لگی ہوئی ہے مہیلہیں بھی آئی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے دفتر چھوڑ گا ہے تو کچھ مہیلہیں ایسی ہیں جو اپنے گھروں کے کام کا چھوڑ گا ہے کہ اپنی سیلری اپنا پیسہ نکلوا سکے لیکن حالات ہے کہ بدلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں آج تاریخ کو نوٹ بند کرنے کا اعلان کیا تھا پی اے موڈی نے لیکن دو دسمبر ہو چکا ہے قریب قریب چھے دن بعد ایک مہینہ پورا ہو جائے گا لیک ایک مہینے میں لائنے کتنی کم ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ایس بی آئی بینک کے باہر میڈم پہنچے جانتے آپ سے کیا پریشانی ہے میڈم کھڑے ہیں ہم آئی ہاں نو بجے نو بجے سکڑے ہیں کہ سب سے بڑی سمجھیاں یہ ہے کہ سو بے لائن میں آگے کھڑے ہوتے ہیں لیکن جب تک ان کا نمبر آتا ہے تب تک بینک کہتا ہے کہ کنش کتم ہے اور آپ چلے جائیے یسے میں لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سیلری آئی آپ کی اور ان سے بات کرتے ہیں آپ کی سیلری آئی آپ نکلوائی میں ساری سیلری آئی آپ کی آپ نے نکلوائی بینک سے نہیں نکلوائی نہیں ہے بلکہ کچھ جو سیونگ تس کو ڈیپوزٹ کی ہے اور موٹس رانگی ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ اس پہ کی فائیف تھاؤزند وان تھاؤزند کے نوٹ کو اتنا مطلب کرے گی ایسے نہیں موڈی نے ایسے کیا کیا پرشانی کیا لوگوں کو بلیک مانی بھی چاہیے اپنے واپس لوگوں کو سارے لیکن پرابلم نہیں جہلنی ہے ایشو اس نوٹ ایشو یہ نہیں ہے کہ پی ایم موڈی نے کیا 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 نہیں کیا لیکن یہ پہ چلے موڈی نہیں ہے کہ پرشانی ہے کچھ رہا ہی ہے نہیں کیوں پرابلم اگر کچھ گھر کی دیوالی پہ گھر کی صفائی ہوتی ہے تو تھوڑی بہت دو پرابلم ہوتی ہے تو وچھ روگ اندائی کچھ لوگ کس طرح سے اس فیصلے کے سمبرشن کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں صفائی کرنی ہے تو بھی پرابلم سوگی تو اسی لیے بینک کی لائن میں بھی انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے پوری طرح سے سرکار کی فیصلے کے ساتھ ہے سر اب بہت سرکار کے فیصلے کی نہیں ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے آپ کی سیلری کی آپ کی سیلری کب آئی ہے میں تیس تاریخوں سیلری آئی ہے آج سیکنڈ تاریخ ہے اور آج بھی امید نہیں لگ رہی کہ میں کوئی پیسہ مل جائے گا کل بھی آپیں بینکی ایلالیں میں کھڑا رہا پوری پوری لائن میں کھڑا رہا سام کے چار بجے گیا ہوں چار بجے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو ٹوکن مل جائے گا کل جلدی آ جائے گا آج آٹھ بجے آیا ہوں نمبر ابھی میرا وہاں پہ کھڑا ہے اب میں کوئی لگتا نہیں ہوں میری کہ میں کوئی پیسے مل جائیں گے کہہ رہے ہیں اندر جا کے دو ہزار یا چار ہزار ملیں گے اب چار ہزار سے میرا خرصہ چل جائے پوری مہینے کا یا تو مجھے اس کے لیے آگین چار دن کی چھٹیاں کرنی پڑیں گی تو بتاو کیا کریں اس کے لیے آبھی آپ کل اور پرسو کل اور آج آفیس کی چھٹی کر کے آئے ہیں آفیس سے بھی آبھی آفیس والے بھی سرنے تو کہا نہیں ہے لیکن کئی نہ کئی وہاں سے بھی ultimate notice مل جائے گا کہ اتنی چھٹیاں کرو گے تو آپ کئی دوسرے کے job دیکھ لیجئے 1200 کروڑ روپے ویجائے مال لے کے ماف ہو گئے 1200 کروڑ روپے یہاں پر ویبستہ کر دیتا ہے arrangement تو سائد کچھ ہو جاتا دیکھئے آم آدمی کی سوچ دیکھئے آپ کی آم آدمی کتنی لمبی سوچتا ہے اور جب پریشانی سر پر پڑتی ہے تو زبان سے چیزیں نکلتی ہیں درد سامنے آتا ہے ایک بھائی صاحب اور ہمارے ساتھ آپ کی بھی کچھ سیلری آئی ہے کتنی پریشانی ہوئی سیلری نکلوانی بہت پریشانی ہوئی جیسے یہ تو قرآن پیسہ مانگے وہ نہیں دیے کہہ رہے چیک چھٹی چھٹی کر کے یہاں آیا تو تین بجے بینک بند ہوگے تین بجے بینک بند ہوا ہاں کل تین بجے بند ہو گیا کہہ رہے تو چار بجے تین بجے بند کر دیا کہاں اندر نہیں جانے دیے سرکار کا جاؤں تو ادھر کی آٹھ سے آٹھ بینک کام کریں گے لیکن تین بجے بینک بند ہوا ہے اور بھی لوگوں سے جانتے ہیں کہ انہیں کس طرح کی دکتیں ہو رہی ہے کیا کچھ سامنے کرنا پڑ رہا ہے سر آپ پتہیں آپ بہت دیر سے کچھ کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ نوٹوں کی وہ بند ہوئی ہے موڈی جی نے فیصلہ اچھا لیا ہے بہت یہ جو نا لوگ عام لوگ عام جنتہ بھی ہے نا کالے کو سپید کرنے میں لگ رہی ہے سر فیصلہ کی بات نہیں ہو رہی پریشانی کی بات ہے آپ پریشان ہیں پریشانی کچھ نہیں ہو رہی ہے پریشانی کچھ نہیں ہو رہی ہے سبرام سے دے رہے ہیں پر یہ دی اندر یہ ہو رہا نا موٹے آدمیوں جن کے بڑے کھاتے ہیں ان کو پہلے پیسے دی جا رہے ہیں عام لوگوں کو نہیں دی جا رہے یہ ضرور پریشانی ہے دیکھئے ایک نئی بات ہوں نکال کے سامنے آتی ہے کہ جو جن کے موٹے کھاتے ہیں جو بڑے لوگ ہیں وہ لائن میں نہیں دکھ رہے ہیں حالکہ پیسے کے زورت انہیں بھی پڑتی ہے ان کے خرچے عام آدمی سے بھی زیادہ ہے لیکن آخر ان کے لائن میں وہ کیوں نہیں ہے یہ لوگوں کا سوال ہے کہ آخر وہ لائن میں کیوں نہیں ہے آخر عام جنتا ہی کیوں پیسے عام لوگ ہی کیوں پیسے اور بھی میں ایک بار پھر دکھانا جاؤں گا آپ کوئی شورٹس جنہیں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بھاری تعداد میں لوگ پریشان ہیں سیلری آ چکی ہے لیکن اپنی ہی سیلری اپنے کھاتے سے نکلوا پانا ایک بڑی مصیبت بن چکی ہے اور اس مصیبت سے اب سیکڑوں لوگ جوج رہے ہیں کہ آخر کریں تو کریں کیا اور کس طرح سے اپنے پیسے کو باہر نکالیں دو تحریک ہو چکی ہے پچھلے دو دن سے لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں لیکن یہ لائنوں سے انہیں کب نجات ملے گی اس بات کو صرف وہ بھی نہیں جانتے اور اگر بینک سے بات کرتے ہیں تو بینک کے پاس کوئی جواب نہیں ہے بینک کا کہنا یہ ہے کہ کام سچاروں روپ سے ہو رہا ہے اور ڈھنک سے کام کیا جا رہا ہے جبکہ جو جلیتا ہے وہ لگاتار پریشان ہے کیمرمن کملیش کمل کے ساتھ نوائیڈا سے گورف سنگھ کو براپوس کے لیے